بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ بلکل ٹھیک ٹھیک ہوں گے دوستو کل امان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جو بھی ایکسپیکٹ جو بھی خارجی امان کی اندر مجود ہیں جن کی اے ساٹھ سال یا پھر ساٹھ سال سے زیادہ ہے اور امان کی اندر اپنا کاربار کرتے ہیں اور کافی عرصے سے امان کی اندر مجود ہیں تو وہ اپنا جو ویزا ہے وہ ساٹھ سال کے بعد بھی دی نیو کروا سکیں گے اسی کے حوالے سے کل اس کی کنفرمیشن کر دی گئی ہے اور یہ بہت ہی اچھی چیز ہے ان تمام دوستوں کے لیے ان تمام افراد کے لیے جو امان کی اندر کافی سالوں سے مجود ہیں اور اپنا کاربار ہے ان کا اپنی شوف وغیرہ ہے کوئی بھی کاربار ہے ان کا تو ان کے لیے ایک اچھی خبر ہے کہ ان کو اب امان چھوڑ کر جانا نہیں پڑے کا جیتنے دیر وہ ساٹھ سال کے بعد بھی امان کے اندر اپنا ویزا لگوا کر اپنا کام کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹا سا کام اور امان کی طرف سے ہو جائے تو اس پہ سونے پہ آپ سوہاگہ کہہ سکتے ہیں یعنی جو فیملی ویزا ہے وہ ایسا کر دیں جس کی وان ہنڈرڈ پلاس سیلری ہے یعنی ایک سو پلاس جس کی سیلری ہے تو اسے بھی جو فیملی ہے وہ الاؤڈ کر دیں تو بہت ہی اچھی چیز ہو جائے گی اس میں امان کی اکانومی میں بھی تھوڑا سا اچھا افیکٹ پڑے گا باقی یہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں باقی اس کے حوالے سے کوئی بھی کوئی نیوز وغیرہ یا کچھ ایسا اندیا نہیں دیا گیا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا تو یہ ایک چھوٹا سا اور کام ہو جائے تو بہت ہی زبردست رہے گا تو باقی یہ جو ساٹھ سال کے ویزے کے حوالے سے کل نیوزائی ہے یہ ان کے لیے ہے جو امان کے اندر مجود ہیں باقی جو نیو ویزا حاصل کریں گے ان کے لیے جو ایج لیمٹ ہے وہ سیم ہی ہے یعنی اکیس سے لے کر اور ساٹھ کے اندر اندر باقی جو ساٹھ سال جن کی ایج ہے اور وہ امان کے اندر مجود ہیں آلرڈی پہلے سے تو وہ اپنا ویزا جو ہے وہ رینیو کروا سکتے ہیں دوسری ایک چیز جو میں نے کہی ہے کہ جن کی سیلری ایک سو پلس ہے تو ان کو فیملی ویزا الاؤڈ کر دیں تو آپ اس پارے میں کیا کہتے ہیں اپنی قیمتی رائے اس ویڈیو کو ایک منٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا تاکہ مزید پتہ چل سکے کہ کتنے اس چیز کو چاہتے ہیں اور کتنے نہیں باقی انشاءاللہ خیر کریں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے دوسری اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ